السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بی ایم ہسٹری میں خوش آمدید ایک لمحے کے لئے تصور کریں کہ آپ کسی شاپنگ مال میں موجود ہیں لیکن آپ کا وجود وہاں موجود نہیں سدنے میں یہ بات بہت عجیب محسوس ہوتی ہے کہ انسان اپنی جگہ سے حرکت کیا بغیر کہیں کیسے جا سکتا ہے آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک چشمے جیسی نظر آنے والی ایک ڈیوائس کے ذریعے ایسی دنیا میں داخل ہوتے ہیں جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں لیکن آپ وہاں وہ تمام کام کر سکتے ہیں جو اصل دنیا میں کرتے ہیں میٹا ورس کے ذریعے آنے والے دور میں کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے اس ٹیکنالوجی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ عرصے میں ہی انٹرنیٹ کی جگہ لے لے گی اور اس کا متبادل ثابت ہوگی اس ٹیکنالوجی کو انسانیت کا مستقبل بھی کہا جا رہا ہے میٹا ورس دو الفاظ کا مجموعہ ہے میٹا یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بیونڈ یعنی آگے اور ورس انگلیش کے لفظ یونیورس سے لیا گیا ہے جس کے معنی کائنات کے ہیں یعنی اگر ان دونوں کو ملا کر پڑھا جائے تو میٹا ورس بنتا ہے جس کے معنی ہے کہ یہ دنیا میں موجود ہر ٹیکنالوجی سے آگے کی چیز ہوگی میٹا ورس مسنوی طور پر بنائی گئی ایک ایسی دنیا ہوگی جس میں آپ جب چاہیں داخل ہو سکیں گے ویسے تو انٹرنیٹ بھی اپنے اندر ایک دنیا ہے لیکن اس کا استعمال آپ صرف دو طریقے سے ہی کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ اپنے موبائل پر استعمال کرتے ہیں تو ایک آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے آپ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں اور اسی آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے انٹرنیٹ آپ کے ساتھ کمیونکیٹ یعنی بات چیت کرتا ہے مثلا اگر آپ آن لائن کرکٹ یا فوٹبال میچ دیکھ رہے ہیں تو آپ اسے اپنے صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی پر دیکھتے ہیں لیکن میٹا ورس 3D کے طریقے کار پر کام کرتا ہے یعنی میٹا ورس کا استعمال کرتے ہوئے آپ میچ دیکھتے ہوئے یوں محسوس کریں گے جیسے کہ آپ خود سٹڈیم میں موجود ہیں جبکہ آپ بیٹھے اپنے کمرے کے صوفے پر ہی ہوں گے میٹا ورس لفظ پہلی مرتبہ استعمال نہیں ہوا بلکہ پہلی مرتبہ اس لفظ کا استعمال 1992 میں نیل سٹیفسن کی ایک کتاب سائنس فکشن کتاب سنو کریش میں کیا گیا تھا اس نوول میں ایک ایسی دنیا کا ذکر تھا جو تباہ ہو چکی ہے ہر شخص اپنے گھر میں رہتا ہے اور باہر کی دنیا سے مصنوع زہانت کے ذریعے رابطہ رکھتا ہے 2003 میں ایک ویڈیو گیم میں بھی یہ سب دکھایا گیا اس گیم کا نام تھا سیکنڈ لائف اس گیم میں یہ سہولت بھی دی گئی تھی کہ گیم میں موجود کریکٹر کو آپ اپنی شکل سے بدل سکتے ہیں اس فیچر کو ایوٹار کا نام دیا گیا اور اس لفظ کا استعمال بھی پہلی مرتبہ سنو کریش نوول میں کیا گیا تھا دنیا میں موجود دیگر کمپنیوں نے بھی میٹا ورس کا استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن اس لفظ کو مقبولیت اس وقت ملی جب فیس بک نے اپنا نام تبدیل کر کے میٹا رکھا فیس بک کے مالک مار زکربرگ نے اعلان کیا فیس بک کو سوشل میڈیا کمپنی سے میٹا کمپنی بنانا چاہتے ہیں دراصل کچھ ٹیکنالوجیز کو ملا کر میٹا ورس تخلیق کیا جاتا ہے جس میں سب سے پہلی ٹیکنالوجی ورچول ریالیٹی اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسے چشمے جیسی دکھنے والی ڈیوائس آنکھوں پر لگانی ہے اور ورچول دنیا میں داخل ہو جائیں گے اس میں استعمال ہونے والی اینیمیشن یا گرافک اس میار کی نہیں کہ انہیں اصل دنیا جیسا کہا جا سکے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس ڈیوائس کو زیادہ دیر استعمال کرنے سے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور متاثرہ شخص ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتا دوسری ٹیکنالوجی جو میٹا ورس میں استعمال ہوگی اس کا نام آگمنٹڈ ریالیٹی اس کا مطلب ہے کہ ہماری اصل دنیا کے ساتھ کچھ مسنوئی کریکٹر یا اینیمیشن کا استعمال کیا جائے گا اس میں سب کچھ ورچول نہیں ہوگا سوشل میڈیا کی ایک مشہور اپلیکیشن سنیپ چیٹ میں بھی کچھ ایسی ہی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے تیسری ٹیکنالوجی جو میٹا ورس میں اہم کردار ادا کرے گی وہ ہے فائیو جی انٹرنیٹ اگر اتنی بڑی ورچول دنیا چلانی ہے تو اس کے لیے بہت تیز رفتار انٹرنیٹ کی بھی ضرورت ہوگی جب میٹا ورس میں آپ کچھ خرید سکیں گے تو اس کے لیے آپ کو کرنسی کا استعمال بھی کرنا پڑے گا اس لیے میٹا ورس میں کرپٹو کرنسی کے استعمال کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ میٹا ورس میں کرپٹو کرنسی کو استعمال کیا جائے گا کیونکہ میٹا ورس میں سب کوئی ڈیجیٹل ہوگا تو کرنسی بھی ڈیجیٹل ہی استعمال کی جائے گی اسے محفوظ بنانے اور ہیکر سے بچانے کے لیے بلوکچین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا یہ تمام ٹیکنالوجیز اس وقت دنیا میں موجود ہیں لیکن ایک ساتھ ملا کر ایک مکمل میٹا ورس بنانے میں ابھی کچھ وقت لگ سکتا ہے مارک زکربر کے مطابق میٹا ورس کو مین سٹریم میں لانے کے لیے پانس سے دس سال کا وقت لگ سکتا ہے کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ میٹا ورس کو عام عوام تک پہنچنے کے لیے دس سال سے بھی زیادہ کا ٹائم لگ سکتا ہے یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کیا اس ٹیکنالوجی کی دنیا کو ضرورت بھی ہے یا نہیں یہ آنے والے دور میں کتنی کامیاب ہوگی یہ تو وقت ہی بتائے گا